نو میں بھڑکی ہنسہ کے بعد دنگائیوں نے بائیک گوڈاؤن کو نشانہ بنایا سیکڑوں کی سنکھیا میں بائیک یہاں سے نکال لی گئیں پہلے وہ آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں نہ صرف بائیک چھوڑائے گئیں بلکہ بائیکس کو ڈیمیج کیا گیا جلایا گیا یہ آپ تصویر دیکھیں یہ دراصل ایک ایجنسی ہے نو میں اس کا ایک گوڈاؤن ہے اور یہاں پر آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ بائیک پانی میں گری ہوئی ہیں ڈیمیج ہیں توڑ پھوڑ ان کے ساتھ کی گئی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ بائیکس ہمیں یہاں گری ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں آپ تصویروں میں دیکھیں اور اس کے علاوہ یہاں سے بائیک اٹھائی گئی ہیں کتنی بائیک چوری ہوئی ہیں اور کیا استھیتی اس وقت رہی تھی ہمارے ساتھ اس شوروم کے برکشوپ مینیجر ہیں باتچیت کرنے کے لیے امیدگر جی ادھرہ یہ ذرا اور بتائیے کہ آخر کیا ہوا تھا اس دن یہ سارا فساد شروع ہوا اور ہمارا جو شوروم کا یہ گوڈاؤن ہے یہ میڈیکل روڑ کے ٹی پوائنٹ پہ بلکل اپنا گوڈاؤن ہے سر یہاں سے دنگائی آئے انہوں نے گوڈاؤن کا یہ لوگ توڑا ہے اور پھر بائیک کا یہاں سے اٹھانی شروع کر دی ہیں لگ بگ جب ہم نے اندازہ لگایا تو اپنا تین سو بائیکیں قریب تھی پر جب ہم نے ڈاٹا کاؤنٹ کیا تو اس میں دیکھا گیا کہ ہماری ڈھائی سو بائیک کم ہے اور ان میں پھر کچھ بائیکیں ہماری ریکوروڑ بھی کری ہیں کچھ بگایڈیاں جلا دی گئی ہیں ہماری یہاں پہ پندرہ بیس گاڑیاں اور کچھ گاڑیاں ڈیمیز ملی ہیں کہیں روڑ پہ ترنگا روڑ پہ ہندوائی سکول ہے وہاں پہ وہاں سے اٹھا کے ہم نے ریکوروڑ کری ہیں کیا ہوا تھا کدھر سے آئے تھے جو بلوائی تھے اور یہاں پر آ کے سیدھے انہوں نے جلائی بھی تھی ہم دیکھ رہے ہیں سلک پر کچھ گاڑیاں جلائی گئی تھی ہماری یہاں پہ چار پانچ گاڑیاں جلی ہوئی نہیں یہاں پہ سارا پولیس پرساسن موجود تھا جس ٹائم گاڑیاں جل رہی تھی تو کیا اب کچھ ریکوروڑ بھی کی ہیں کہاں کہاں سے ریکوروڑ ہو رہی ہیں یہ آگے آپ چلو گے شہیدی پارک ہے ایک ترنگا جھنڈا ہے وہاں سے تین چار بائک وہاں سے ملی ہیں دو بائک کل بھی ملی ہیں دو بائک سنی مندیر ہے یہاں پہ کٹو شام مندیر ہے وہاں سے پولیس والوں نے بھی ریکوروڑ کری ہیں دو بائکیں وہ تھانے میں کھڑی ہوئی ہیں تو کیا ان دو سو بائک کی قیمت اگر اندازہ آپ رفلی بتائیں کیونکہ بڑا نقصان ہوا ہے کتنی کی قیمت ہوگی لگ بگ سر اگر لگاتے ہیں تو کم سے کم بھی 86-87 روپے کی بائک پڑتی ہے ایک لاکھ روپے لگا لو دو دھائی کروڑ کا کم سے کم نقصان ہے دو دھائی کروڑ کا نقصان ہو جی سر اب کیا کس طرح کی کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں کاروائی کی مانگ یہ کر رہے ہیں سر کل دیئے میل کریے کمپنی کو بھی میل کریے انسورنس کمپنی کو بھی میل کری ہے اور باقی یہاں پولیس پرساسن میں بھی اپنی اپلیکیشن دی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ریزلٹ نکلتا ہے باقی دکھ تو ہے ہاں جی ہاں سر کچھ تو ہوگا دیکھو میں گیرہ ہی میں نہیں جانتا ہمارے آنور صاحب ہیں وہ جانتے ہوں گے جیادہ بیٹر باقی ہوگا کچھ نہ تو کچھ تو ایسا نہیں ہے کمپنی بھی سارا ڈیٹا مانگے گی ان کی بھی پوری سیچوشن دینی پڑے یہ کس طرح سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو یہاں کون تھے لوکل رہے ہوں گے یا کیا کس طرح کوئی شکل نہیں ہوتی اب میں بڑکلی شوروم سے اس ٹائم جب آ رہا تھا تو یہ میں مین روڈ کے آنے کے بجائے اندر سے آ رہا تھا رھاگز کنسالی کوٹلا میویلی ان گاؤں میں سے نکلتے ہو آیا تو میں نے یہاں آس پاس گاؤں میں دیکھا کہ بچے نئی بائیکیں دھکیل کر لے جا رہے ہیں آپ نو میں ہی رہتے ہو کب سے رہے ہو میرے کو سر اکیس سال ہو گئے نو میں کبھی ایسا ماحول دیکھا کیونکہ یہاں پر کہتے ہیں بڑا بھائیچارہ رہتا ہے پہلے ہوا تھا سن نائنٹی ٹو میں ہوا تھا ایک بار ہندو مزی باوری مجید کانڈ ہوا تھا جب ہوا تھا باقی اتنا نہیں تھا پر لیکن یہاں پیار بھی بہت ہے یہاں پہ ہندو مسلمان میں بہت لیکن اس طرح کی انسا کو امیر نہیں تھی جو اب ہوئی ہے کہ آخر کس طرح سے جو بلوائی تھے جو دنگائی تھے کس طرح سے انہوں نے ایک بائی کے گوڈاؤن کو نشانہ بنایا بڑی سنکھیا میں یہاں نقصان ہوا ہے اور یہ آس پاس کا ایسا علاقہ ہے جہاں ہمیں ابھی بھی اس بلوے کے نشان مل رہے ہیں میں اگر یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں تو دیکھئے یہاں پر یہ پوری طرح سے کانچ بکھرا پڑا ہے آپ دیکھیں گے تالہ توڑا گیا تھا باقاعدہ یہاں کچھ اور بھی نقصان ہوا ہے یہاں توڑ پھوڑ دیکھیں یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں سڑک پر کس طرح کی استطی ہے تو یہ نظر آ رہی ہے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو بلوائی تھے انہوں نے جگہ جگہ تانڈو مچایا اور جو شہر کی اس طرح کا شوروم ہے وہاں پر لوٹ پارڈ کی گھٹنا کو نہ صرف انجام دیا بلکہ وہاں کی جو بائیکس تھیں ان کو بھی بھاری نقصان پہنچایا